بسم اللہ الرحمن الرحیم باتوں کی خاص طور پر خیال لکھے کہ بچوں کو یہ کام کرنے سے روکے بچوں کو یہ کام کرنے سے روکا جائے سب سے پہلی بات سوال کرنے سے روکا جائے بچوں سے کہے کہ کوئی سوال نہ کرے کسی سے آپ بھی مدد کر دو آج کل عام رواج ہو گیا اسکول کے بچے ہوتے ہیں چوتھی پانچویں دوسری تیسی جماعت میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں روڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں لفت مانگتے ہیں سوال نہیں کرنا ہے بچے سوال کرنے سے مطلب یہ کوئیسن علم کا سوال نہیں ہے لوگوں سے مدد کا سوال ہے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے دوسرا الٹانا نہیں لینا چاہیے عام طور پر نام بگاڑ کے جو بات کی جاتی ہے فلاں فلاں نام سے پکارا جاتا ہے وہ نام اس طریقے سے نام رکھنے سے بلکل روکے روکے ان کو پھر اس کے بعد مزاہ کسی کا نہیں اڑانا یہ تیسری بات ہے کسی کا مزاہ کھڑانے سے ان کو روکے عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے قیفت ہوتی ہے کسی کا بھی مزاہ کھڑاتے ہیں اگر وہ مزاہ کھڑانے کے لیے اگر ہم خاموش ہی اتر کر لیں تو پھر وہ اور جڑ پکڑتا ہے اور وہ دوسروں کا مزاہ کھڑانے والے بن جاتے ہیں اسی طرح کسی کے آئے میں نکالنے والا نہ بنائیں عام طور پر بچے کسی کے بھی آئے میں نکالتے ہیں انہوں ایسی ہے انہوں ایسی ہے انہوں ایسا ہے انہوں سے اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں جب بچے شروع کرتے ہیں تب ہی ان کی روک دیں اور آئندہ یہ کام کرنے سے ان کو روکنے کیلئے کہتے رہے ہیں اس کے بعد تکبر کرنے سے بچائیں عام دور پر جب اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں جب اچھا جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی مامیدہ ہو جاتا ہے یا ان کے بعد کوئی اچھا توفہ آ جاتا ہے تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو نیچے گراتے ہیں نیچے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس جو ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے یہ تکبر کی عادت اگر آ جائے تو بھی آئندہ خود مشکل کا سامن ہوتا ہے اس لئے بچوں کو خاص طور پر تکبر نہیں آنے دے اور سب سے اہم ترین چیز بچوں کو چھوٹ بولنے سے روکے عام طور پر بچے ان کو چھوٹ بولنے کی طرح کی تریننگ ہم خود دیتے ہیں ہم خود دیتے ہیں ان کو چھوٹ بولنے کی پریکٹس کرواتے ہیں وہ کیسے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لئے کوئی جب آ جائے تو آپ کہتے ہیں بابا ان سے جا کے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں گھر پہ اور کچھے گا آپ نے خود ان کو کہا کہ جھوٹ بولیں وہ بچہ باہر جا کے جو آئے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہے بابا گھر پہ نہیں ہے تو وہ آنے والے صاحب جو چلاتے ہیں لیکن بچے کی زندگی میں جو بات پڑھتی ہیں بات جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بچے کے دماغ میں آتا ہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں بابا نے کچھ سکایا ہے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چھوٹ اب جب آپ انجان مارتے جائیں گے تو بچہ جھوٹ بولنے لگے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھوٹ بولنا اس کا حق سمجھے گا اس وقت بارا عمید رکھیں گے آپ کہ میرا بچہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے وہ پکا جھوٹا ہو چکا ہوں گا اور اس کے بعد جب آپ ٹرائی کریں گے تو اس کو سچا نہیں بنا پائیں گے وہ چھوٹے کا چھوٹا رہ جائے گا اسی طرح غیبت کرنے سے روکیں کیونکہ غیبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں غیبت قتل سے بڑھ کر ہے غیبت کرنے سے روکیں بچوں کے عام طور پر غیبت کرتے ہیں بچین کی غیبت کرتے ہیں ان کی غیبت کرتے ہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ غیبت نہیں کرنا ہے اس کے بعد چوری کرنے سے روکیں چوری کرنے سے روکیں مطلب کیا ہے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کی اٹھا کے لائے لائیتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں ہے وہاں اچھا کیا یہ ضرورت تھی تمہیں لائی چلو کرینے سے بچ گئے اس طریقے سے بات کہتے ہیں پھر وہ آگے چلکے پکا چور بنتا ہے جب چور بن جاتا ہے تو پھر علم سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی چوری کرتے بھی گزارنا پڑتا ہے کبھی ایک موقع رہے گا تو انساللہ محمد واقعہ سناؤں گا ابھی نہیں انشاءاللہ کا بھی موقع سنوں گا اسی طریقے سے باتشیت بند کرنے سے روکیں کوئی بھی بچے جب روس جاتے ہیں جب غصے میں آ جاتے ہیں کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو باتشیت بند کر دیتے ہیں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے اپنی خود ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کر دیتے ہیں بچوں کو یہ تربیت کریں کہ اگر کچھ ہو جائے کچھ اختلاف پیدا ہو جائے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تم ان سے بات کرنا چھوڑ دیئے تو پھر فوری اسی دن بات کر لے یا پھر دوسرے دن بات کر لے اس کو زیادہ تلنا تلنا دیں اسی طرح گالی دینے سے روکیں آج سے کل جو ماحول ہو رہا ہے آج سے کل جو ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں بچے بچے جو بلتکے گالیاں دیتے ہیں ایسے گالیاں دیتے ہیں جس کی انتیاں نہیں اور گالیاں کو ان کا مفہم نہیں ملو وہ گالی کا مطلب مقصد بھی نہیں ملو اور وہ گالی بکتے ہیں اللہ کے واسطے اپنے بچے جب کبھی بھی گالی دیئے تو ان کو سختی کے ساتھ روکیں اور آئندہ گالی دینے پر ان کو سزا دیں ایسی طرح وعدہ کلافی کرنے سے روکیں جب وہ کچھ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے والا بنائیں اور یہ بات ان کو سمجھائے کہ تم جو بات کر سکتے ہو اسی کا وعدہ کرو جو تم نہیں کر سکتے ہو اس کا وعدہ نہ کرو یہ اہم اہم باتیں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ اہم اہم باتیں ہیں میں کے ساتھ میں تذکرہ کیا ہوں اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ ہم سبوں کو اپنی اولاد کی سنی تربیت کرنے والا بنائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ